تدکالن سمیہ میں دلی کے باہرک شہطر میں شوکند گوتر کے لوگوں نے منگولپور کلان گاؤں کو بسایا تھا اس گاؤں کو کن بزرگوں نے بسایا کہاں سے آ کر اس گاؤں کو بسایا گیا اس گاؤں کے اتحاص کار سری اجارہ شوکند سے اس گاؤں کے اتحاص کی جانکاری پرابط کرتے ہیں ساتھیو آپ کو میں منگولپور کلان کے اتحاص کے ویشے میں بتانے دا رہا ہوں منگولپور کلان شوکند کا گاؤں ہے جس میں سب ہی بہت سے گوتر کے لوگ رہتے ہیں لوگ رہتے ہیں خود سال گاؤں ہیں ہمارے پوروز لاؤر سے چل کے ہمارے پوروز نو سو نینیان میں میں لاؤر سے چل کے ددریڑا تارا گاڑ مدنور سمبر ازمیر چتوڑ گاڑ رن تھم بور نیمرانہ میرولی سے دلی میں پرویش کیا انہوں نے ایرہ گڑی گاؤں کے پاس چپن کھیڑا نامکستان پہ آکے اپنا ڈیرہ ڈالیا کچھ سمی پسچات ورسوں بعد وہاں سے یہ سب ہی بھائی الگ الگ ہوئے ہمارے پوروز جیتے تھے جن کے جیتے اور پتھے نام تھا ہمارے پوروزوں کا ان کی تیرہ پتھر تھے ان میں سے سب سے بڑے بیٹے نے منگولپور کلاں گاؤں بس آیا منگولپور گاؤں بس آیا انیس سو چوبیس میں منگولپور گاؤں بس آنے کے بعد پانی کی اس نے بڑی سمشیہ تھی تو انہوں نے ایک بینسے کو دیکھا کچھڑ میں لطپت اب انہوں نے دیکھا یہ کچھڑ سے لطپت ہے تو آس پاس پانی ہے کہیں وہ پانی کی انہوں نے کھوز کی تو انہیں ایک تلاب ملے جس سے وہ بیسہ نکل کے گیا تھا اس تلاب کا نام اس بینسے کے سنسو کرنے پر سنسو نام رکھا گیا وہ گاؤں میں بڑا پویتر تلاب ماننا گیا اسی تلاب سے شیطلا ماتتہ مورتی کا اودگم بطلایا اس ستھان شیطلا ماتتہ کا اودگم ستھان بطلایا جو شیطلا ماتتہ کی پراچین کال میں مورتی یہاں پہ نکلی اس کو یہاں سے کیسو پور واڑے لے گے پہلے تو اور کیسو پور سے گھڑ گاؤں واڑے لے کے گئے جو گھڑ گاؤں میں ستھان پہ تو ہیں آج بڑا باری مندر ہے شیطلا ماتتہ کا مندر جو ہے مہراجہ سورجمل نے بنوایا تھا اس کی دور دور تک مانتا ہے ہمارے گاؤں منگولپور کلاں میں شوخند باؤں گاؤں ہے لیکن اس میں جاتوں کے کئی گوتر ہیں شوخند کے بعد ڈاگر ہیں گولیا گوتر کے ہیں ڈواس گوتر کے ہیں اور بھی کئی گوتر ہیں جو ایک ایک دو دو پریوار ہے یہاں پہ لگ بگ سب ہی جاتیاں ہیں مکھے روپ سے جو ہے جاتنوں کے ساتھ کمار چمار بالمکی یہ مکھے جاتیاں ہیں اس گاؤں میں پہلے پورا گا پورا گرامین چھتر تھا بڑی اپ جاؤ زمین تھی لیکن گورمنٹ نے روینی کلونی سکیم کے لیے گاؤں کی زمین ادھگریت کر لی تھی گاؤں کھو سال ہے پورا گاؤں کھو سال ہے کرائے کی اچھی آمدن ہے گاؤں میں پتھر مارکٹ ہے دلی کی پرشت پتھر مارکٹ منگولپور کلاں گاؤں میں مانگولپور کلاں کا یہ تلاب دس پندرہ پیڈی پہلے ہمارے پوروز لاڑ دوارہ بنوایا گیا تھا یہ پرمک تلاب تھا پسموں کے لیے یہاں پہ کوہ بھی ہویا کرتا ہے ایک پیاو بھی ہویا کرتی یہ دونوں چیزیں تھیں بڑا پرشت جوڑ رہا پہلے یہ لاڑ کا جوڑ کہلاتا رہا بعد میں اس کو رام جوڑ نام کہتے رہے ڈیڈیے نے اس کو ایکوائر کر کے اب تلاب اور پارک بنا رکھا ہے جو یہ بڑا منورم ہے آپ میں مانگولپور کلاں کا کالی مطب مندر ہے یہاں کی مانیتہ بہتا دیکھا ہے پردان سورج پہلوان جی گاؤں کے ساماجے کاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مندر سمیتی کی طرف سے گریبوں کو پینشن بھی دیتے ہیں گریب بچوں کے پڑائی کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں پل ملا کے بیوستہ بہت اچھی چلا رہے ہیں یہاں کی گاؤں کا یہ ستان آج کے دن پارک ہے پہلے یہ تلاب ہویا اگر تا بہت باری بہت پویتر تلاب تھا یہ جو سوسو کے نام سے مصور تھا اسی تلاب سے اسی تلاب آتا کی مورتی پر کٹ ہوئی تھی اسی تلاب کی وجہ سے منگولپور گاؤں یہاں بسیا تھا پہلے پانی کی بڑی سمجھتیا تھی پہلے ہمارے پوروز چھپن کھیڑا پہ رہا گرتے وہاں پہ انہوں نے دیکھیا ایک بینسہ کیچڑ میں سنیا آواز آ رہا تھا سونسو کرتا ہوا انہوں نے آس پاس کھوز کی تو یہاں پہ یہ تلاب مل ہے جس کا نام انہوں نے سوسو رکھ دیا اور اس کے بعد پھر یہ گاؤں بسیا منگولپور یہاں پہ جس کا پہلے مونگاپور نام تھا یہ اس تان منگولپور کلاں کا دادا کھیڑے کا ہے منگولپور گاؤں بسیا اس میں سے ہی یہاں پوزہ پاٹ چل رہی ہے اب بھی بیاسادیوں میں لوگ بھاگ یہاں دھوک مارتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کی پتھر مارکٹ ہے دلی کی پرشت پتھر مارکٹ ہے منگولپور کلاں گاؤں کی ہے یہ ہمارے گاؤں کے کھیت ہویا اگر تھی سارے کی سارے ہیں اب دیکھ لو روئن کی کیا رونا کو رہی ہے یہاں پہ ہیں